اسلام علیکم دوستو میں ہوں حسن سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو یو مسجد اقصہ مسلمانوں کی تین اہم مساجد میں سے ایک اور قبلہ اول ہے یہ مسجد اپنی ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتی ہے جس کا تعلق پیغمبروں کے معبوس ہونے اور قوموں کے عروج و زوال سے ہے اسی مسجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تقریباً ڈیڑھ سال تک روح کر کے نمازیں ادا کرتے رہے اور یوں لوگوں کو یہ پیغام ملا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ یہ دینِ ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے واقعہ میراج بھی اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مسجد کتنی اہمیت کی حامل ہے جہاں پر تمام انبیاء اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی الگرز یہ مسجد دنیا کے تین بڑے مذاہب کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہے اور تمام انبیاء اکرام کا مسکن بھی رہ چکی ہے حضرت ابو ذرق و فاری سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اکسا حضرت ابو ذرق فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے آپ نے جواب دیا چالیس سال علماء اکرام اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ مسجد اکسا کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کروائی اس کے بعد یہ مسجد مختلف ادوار میں مختلف انبیاء اکرام کا مسکن رہی ابن حشام اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست وہاں پر قائم ہو گئی تو حضرت آود علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ سے تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا حضرت آود علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عظیم اور عالی شان عبادتگاہ تیار کی جائے چوکہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہو لہٰذا آپ نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا لیکن آپ اپنی اس فانی زندگی میں اس کی تعمیر کا کام مکمل نہ کر سکے اور بیت المقدس کی دیواریں ابھی کچھ ہی بلندی تک پہنچی تھی کہ آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس کے بعد حضرت آود علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا زمہ لیا اور آپ نے اپنی تخت نشینی کے دھائی سال بعد اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کروایا حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالی کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اللہ تعالی نے انسانوں کے ساتھ ساتھ چریند پرین جانور جنات اور حیوانات سب ان کے تابع کر رکھے تھے چنانچہ جنات بھی حکومتی امور میں حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیر کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام منٹوں میں سر انجام دے دیتے تھے لہٰذا حضرت سلمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنات کو یہ تعمیر جلد سے جلد کرنے کا حکم دیا اس سلسلے میں تیس ہزار افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے ستر ہزار ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو پہاڑوں سے نیچے لے کر آتے اور ایک لاکھ افراد ان پتھروں کو تراشنے کا کام کیا کرتے تھے جبکہ جنات دور دراز کی کانوں سے یاکوت زمرود سونا اور چاندی ڈھون کر لایا کرتے تھے اس مسجد کی لمبائی سات سو چوراسی گز اور چوڑائی چار سو پچپن گز تھی مسجد میں کل چھ سو چوراسی ستون تھے اور چار ہزار کندیلے روشن ہوا کرتے تھے جبکہ مسجد کی صفائی پر سات سو افراد معمور تھے بیت المقدس کے درمیان قبط السغرہ کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش مقدم کے نشانات موجود ہیں مسجد اقصہ وہ عظیم مسجد ہے جس میں ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ موجود نہیں جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ ادا کی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس مسجد میں شیشے کا ایک ہجرہ بنوایا تھا جس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے آپ اس ہجرے کے اندر تشریف لے جاتے اور اپنے اسا کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت میں مشکول رہا کرتے تھے آپ کئی کئی دن اور ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے جبکہ جنات اپنے کاموں میں مشکول رہتے تھے جب حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ اب جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے اور مسجد کی تعمیر کا کام ابھی بھی مکمل نہیں ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو ورنہ یہ جنات مسجد کی تعمیر کا کام ادھورہ چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائیں گے لہٰذا آپ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کر لی گئی ایک دن آپ اپنے شیشے والے ہجرے میں عبادت میں مشکول تھے کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ علیہ السلام اپنے اصا کے سہارے یوں ہی کھڑے رہے لہٰذا جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں پوری طرح سے مشکول ہیں اور آپ کے روب اور دب دبے کی وجہ سے جنات اپنا کام کرتے رہے کیونکہ پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی بھی خراب نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کو زمین کی مٹی کھا سکتی ہے اس لیے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک وفات کے کئی سال بعد تک اسی مقام پر کھڑا رہا لیکن آپ کے اصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا آخر کار جب دیمک بڑھنے لگی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا اور پھر جنات کو یہ علم ہو گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے لہٰذا جنات وہاں سے ادھر ادھر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے لیکن اس وقت تک مسجد اقصہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا تھا مسجد اقصہ کی اس تعمیر میں تقریباً چالیس سال کا طویل عرصہ لگا اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کا اصا کھاتی رہی اور پھر جب سلمان زمین پر آئے تو جنوں پر ان کی حقیقت کھل گئی اور اگر وہ غیب جانتے تو اس زلط کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اپنی ہزاروں سالہ تاریخ رکھنے والی یہ مسجد آج بھی یروشیلم میں قائم ہے اور دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے جس میں ایک وقت میں تقریباً پانچ لاکھ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں آج اس مسجد کا رقبہ تقریباً ایک لاکھ چوالیس ہزار مربع میٹر ہے مسجد اقصہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہے اور اسے مسجد اقصہ کے علاوہ مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسے بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مسجد براغ اور دیوار براغ بھی اسی کا ہی ایک نام ہے نہ صرف مسلمان اس مسجد کی طرف شروع میں سترہ ماہ تک روح کر کے نمازیں ادا کرتے رہے بلکہ یہ مسجد میراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا مقام تھی جہاں پر ساری کائنات کی رحمتیں اس رات میں نازل ہوئی تھیں قرآن مجید میں بھی اس مسجد کا ذکر واضح دور پر موجود ہے اور قرب قیامت کے متعلق حالات و واقعات میں بھی ہمیں اس مسجد کا ایک واضح کردار نظر آتا ہے اور یہی مسجد دنیا کے اختتام سے متعلق اہم اور کافی فیصلہ کون ہے آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو مسجد اکسا اور اس کی تعمیر کے بارے میں بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اللہ حافظ